مجھے نا کری کھانے کتنی کریونگ ساری تھی تو ہم لوگ پہنچ چکے تھے بزار یہاں سے تھوڑی بڑھ گروسٹر کی اس کے بعد اتنا کوئی سمان ہو گیا تھا نا لیٹرلی کے رکشہ لینا بہت ضروری تھا جیسے ہم لوگ گھر آئے تو ہم لوگوں نے کری بنانے کی میکنگ سٹارٹ کر دی سب سے پہلے چلان کی ہے اس کے بعد ہم لوگ نے اپنی پیاری سی کرائی رکھ لی ہے اور مجھے اپنی کرائی کا کلر بہت زیادہ پسند ہے سب سے پہلے ہم لوگوں نے اس کے اندر اوئل ایڈ کی ہے اوئل ایڈ کرنے کے بعد ماما جو ہے وہ پیاس کی کٹنگ کر رہی تھی اچھا ایسا کری جو ہے وہ مجھے بنانے نہیں یادتی لیکن میں سیکھ رہی تھی ماما بنا رہی ہے تو یہاں پر ہم لوگوں نے پکوروں کا مکسر بنانا سٹارٹ کر دیا ہے تو مکسر کے اندر آپ لوگوں نے سارے سپائس ایڈ کر لیا ہے نمک، خلدی، میرچیں، زیرہ، کالی میرچ مطلب جو جو آپ نے ایڈ کرنا ہے نا اکورنگ ٹو یور ٹیسٹ آپ لوگ ایڈ کر لیں اس کے بعد اس کو مکس کرنا ہے اور یہاں پر میں تسبیح پا رہی تھی جادو ٹونے نہیں کہا رہی تھی یہ مت سمجھے گا پھپو نہیں بنی ہوئی تھی اندر میں ادھر ہم لوگوں نے دہیں لے لیا اور اس کو اچھے طریقے سے پھینٹے لگانے ہیں مطلب جتنا آپ کا غصہ ہے نا بس نکال دیں اس کو پھینٹتے وقت ادھر ہمارا چھوٹا سا معصوم سا ٹیٹو آگیا اور وہ آپ سے یہی شکایت کر رہا ہے کہ ہماری ویڈیو آگے بھی شیئر کیا کر رہے ہیں ٹوماتر اور ہری میرچہ ہم لوگوں نے کاٹ لیا ہے اس مکسر کے اندر ایڈ بھی کر دیا اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر بھی سپائس ایڈ ہوں گے اب آپ لوگوں نے یہ دھیان دینا ہے کہ سپائس نہ یہاں پہ بھی ہم ایڈ کر رہے ہیں پکوروں میں بھی تو بہت سوچ سمجھ کے ایڈ کرنا ہوگا یہ نہ کوئی چیز کی کونٹیٹی زیادہ نہ ہو جائے اب اس کے اندر ہم لوگوں نے دہیں ایڈ کر دیا ہے دہیں کو مما نے اتنا پتلا کر دیا ہے پھینٹے لگا کے مجھے لگتا ہے شاید آج میرا غصہ جو ہے نا وہ دہیں پہ نکلے اور اس کا یہ حال ہو گیا ہے ہیڈ کم تو سو پوائنٹ ناو یہاں پہ پکوروں کا مکسر ہمارا تیار ہو گیا ہے پکورے ہم نے فرائی بھی کر لیں اور کافی اچھے پکورے جو ہے نا وہ لگ رہے تھے میرا تو دل کا رہا تھا بھی کھا لوں لیکن میں نے تھوڑا ویٹ کیا اور میں نے سوچا کری چاول کے ساتھ ہی کھائیں گے اچھا کری چاول جو ہے نا مطلب تھوڑے لوگ کھا لیتے ہیں اور تھوڑے نہیں کھاتے لیکن مجھے تو اتنے بساندہ ہیں اتنے بساندہ ہیں مجھے بہت زیادہ کریونگ سا رہی تھے اس کی اچھا یہاں پہ اب ہم لوگ کو کورے اپنے ایڈ کر رہے ہیں اس کے اندر پھر اس کو مکس کریں گے اس کے اندر دھنیا ایڈ کر دیں گے اور پھر اس کو دم پہ لگا دیں گے اور ہماری کڑی تیار ہو گیا ہے ہمارے چاول بھی بوائل ہو چکی ہے الحمدللہ اللہ کا کرور دفع شکر ہے کہ جس سے اس کی بھی کریونگ ساتھی ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں اور اللہ پاک سب کو حوش رکھے آمین